السلام علیکم آپ کا بھائی کاشف خان حاضر اور جناب آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کڑائی میرے دوست نے کزن بھی ہے دوست بھی ہے اس نے گوشت لیا مٹن کا اور پھر میں بناؤں گا یہاں گھر پر کڑائی اور یہ کڑائی لے کر جاؤں گا میں دوست کے گھر وہاں بیٹھ کر ہم انجوائے کریں گے کھائیں گے یہ جی ہے مٹن گوشت یہ ہے بکرے کا گوشت اچھا تو جی شروع کرتے ہیں مٹن کڑائی کو پکانے کا پروسیس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ گوشت کو ڈال دیا یہ پیشر کوکر میں اسے عبالنے کے لیے اسے کم کم بیس میٹ کا ویڈ دینا ہے اور اس میں پہلے ہی حلدی اور نمک ملایا ہوا ہے اور ابھی ہم نے ڈالی ہے اس میں کالی مرچیں اور کچھ زیرہ اور کچھ لونگ یہ جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ تو ابھی تک تو ابھی تک اسے ہم نے گالنا ہے اور جب یہ صحیح طریقے سے گال جائے گا تو اس کے بعد نیکسٹ پروسس شروع کرنا ہے جی جی اسے آ چکا ہے ویڈ اور آگ ہم نے بجا دی یہ جی بیس منٹ ویڈ دینے کے بعد یہ فائنلی گوشت جو ہے وہ کل چکا ہے تو جی یہ اب میں چیک کرتا ہوں گوشت کو کالنے کے بعد چیک کرنے کے لئے کلپ یہ ہے جائے یہ دیکھیں جی بلکل کالکیا ہے بہت ہی اچھی طرح کالکیا ہے یہ ہے جی ٹماتر اور ان کا بنا لیا میں نے پیسٹ اور یہ گرینڈر مشین جو ہوتی ہے اس میں میں نے اس کا پیسٹ بنایا اب جی یہ پیاز ہیں اور مثالہ بنے گا یہاں پر پیاز کو کرتے ہیں براؤن آہستہ آہستہ اور اس کے بعد اس میں ٹماتروں کا پیسٹ ڈالتے ہیں اچھا یہ پیاز جب براؤن ہو جائیں گے تو انہیں ہم نکال لیں گے باہر اور باہر نکال کر ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ڈال دیں گے جو پیسٹ بنن ہوا ہے نا ٹماتروں کا تو اس میں ہم ڈال دیں گے پھر انہیں گرینڈ کر دیں گے یہ پیاز اب براؤن ہو گئے اور انہیں ایک سائٹ پر اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر انہیں نکال کر ہم ڈالیں گے اس کے جو پیسٹ کیا ہوا تھا نا اس میں ہم ڈالتے ہیں اب ہم انہیں کریں گے گرینڈ جی ٹماتروں کا پیسٹ اور یہ پیاز گرینڈ کی ہوئے ہم نے ڈال دی ہے تو اب اس میں آسانی ہوگی کہ اسے پکنے میں دیر نہیں لگے گی اس میں ہاں یہ کوٹا جا رہا ہے سابت دنیا لیسن اور گرم مسالہ اور کول سرخ جو مرچیں ہوتی ہیں نا جیسے اب ہماری دبان میں کہتے ہیں دو اڈا مرچیں تو اس میں ہم کوٹ رہے ہیں اچھا جی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مسالہ بھی ڈالنا ہے یہ ہے میتھی یہ نمک یہ ہلدی یہ سفید زیرا اور یہ لال مرچ یہ اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد جو کوٹا ہوا مسالہ تھا وہ بھی ڈالنا ہے یہ ہے جی کوٹا ہوا مسالہ یہ بھی اس کے اندر ڈالنا ہے اسے میکس کر لیں یہاں پر یہ اب جو ہماری دبان میں کہتے ہیں بھونی یہ اب بھونی آ رہی ہے ایسے یہ بھونی بن رہی ہے اس کے بعد ڈالیں گے ہم گوشت اچھا جی اس میں تیل کام پڑ گیا پہلے تین چمچ ڈالے تھے اب یہ چوتھی ہماری دبان سرائکی میں کہتے ہیں چمچی ہم اس میں اور سیدھی بات یہ ہے کہ میری ہیلپ بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں یہ بنا رہا ہوں تو دوستوں کی فرمایش تھی کہ ہمیں مٹن گوشت کھلاو تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں بنا رہا ہوں مٹن اور یہ تھی میری دوستوں کی فرمایش کہ آج مٹن ہمیں کھلاو تو میں خود بھی بنا رہا ہوں اور کچھ ہیلپ بھی میری ہو رہی ہے کیونکہ میں نے تک بھی کوکن کی نہیں تو آج انشاءاللہ پارٹی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تیار ہونے والا ہے ابھی گوشت ڈالتے ہیں اس کے بعد تیار ہو جائے گا یہ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے اس کا ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ تل نہ لگ جائے تو ابھی میں ڈالنے لگا ہوں اس میں گوشت یہ ہے جی مٹن گوشت بکرے کا گوشت یہ جی میرے دوست نے سپیشل مگوایا ہے کالا باغ سے میں نے یہ ڈالنی ہے سبز میرچ اور یہ ادرک سبز میرچ اور ادرک یہ جی تیار ہو گئی ہے کڑھائی مٹن کڑھائی تو ابھی میں چلتا ہوں اسے ہاتھ پاٹ میں ڈالتے ہیں مٹن کڑھائی تو ہو گئی ہے تیار اب جاتا ہوں میں اس ہاتھ پاٹ کو لے کر جاتا ہوں دوست کو بلاتا ہوں اور ہم جاتے ہیں تیسرے دوست کے گاہ یہ ہاتھ پاٹ پڑا ہے تیار یہ آگیا ہے میرا قزم دوست بھی ہے اور قزم بھی ہے اور میں اٹھاتا ہوں ہاتھ پاٹ اور لے کر جاتے ہیں اس سے اٹھانا پڑا اس طرح سے تو وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے گا لیکن میں نے بھی بنانی ہے آپ کو بلواتا ہوں دوستے یہ ہے جو میرا مساد حالو ذات بھائی دوست بھی ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہ بنا لیے دوست کے گھر ہم آگئے ہیں دوست کے گھر ہم آگئے ہیں یہ تیر ہمارے پاس پہلے ہیں ہمارے پاس پہلے ہیں ہمارے پاس پہلے ہیں ہم نے کھا لیا ہے اور یہ ہے یہ تیرے کزن یہ تیرے دوست ہم نے جوائے کیا تو آپ اجازت دی اللہ حافظ ہمارے پاس پہلے